انسان کی زندگی میں غم آتا ہے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں اوروں کی طرح ہم نے بھی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے لیکن بیٹے کا جو سزائے موت کا فیصلہ سنا تو کلیجے پر ایسا لگا کہ کچھ سوچ کے قابل نہ رہے فیصلہ سننے کے لئے دوست احباب چکوال سے آئے ہوئے تھے اور میں ایسی خوش فہمیوں میں مبتلا تھا کہ فیصلے کی نوبت یہاں تک نہیں آئے گی لیکن فیصلہ آیا تو کچھ کہنے کے قابل نہ رہا سارے دوست بھی وہاں سکتے میں آکے اور کسی نے دلاسہ دینا بھی فضول کی کارروائی سمجھا گاڑی میں بیٹھا تو ارادہ تھا بگوال کی طرف جاؤں گا لیکن موٹروے پر چڑھتے ہی احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا ہمارا محول ایسا ہے کہ تھوڑا سا صدمہ بھی ہو تو لوگ افسوس کے لئے پہن جاتے ہیں میں تو اس وقت دلاسوں اور افسوس کے موڈ میں نہیں تھا لہٰذا یہی فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ گاؤں سے دور ہی جاؤں اور کسی تنہائی میں آفیت اور پناہ تلاش کرو واہور سے چھوٹے بیٹے نے بھی کہا کہ اچھا ہوگا کہ یہاں آ جائیں سارا راستہ ایک سکتے کی کیفیت میں رہا لیکن انسانی فطرہ دیکھیں کہ راستے میں کچھ نیند بھی آ گئی ہزار صدموں کی دواء نیند کی بے خود ہی ہوتی ہے بڑے سے بڑا صدمہ ہو پھر بھی فوراں نہیں تو کچھ دیر بعد نیند کا غلبہ آ ہی جاتا ہے تمام مغربی لٹریچر یونانی مصنف ہومر کی دو تصانیف سے شروع ہوتا ہے ایک الیارڈ اور دوسری اوڈیسی اس کی دوسری تصنیف کا ہی رو اوڈیسیس ہے اور یہ اس کے سمندری سفر پر مبنی کہانی ہے جب یونانی فوجی ٹرائے کے خلاف دس سالہ جنگ کے بعد واپس یونان اپنی کشتیوں پر لوٹ رہے تھے دوران سفر اوڈیسیس سو اور اس کے ساتھی ایک سمندری راستے سے گزر رہے تھے جب ان پر ایک دیو حملہ کرتا ہے اور کئی ساتھی مارے جاتے ہیں ایک اور جزیرے پر پہنچتے ہیں تو بھوک ستانے لگتی ہے کچھ بیلوں کو زباہ کیا جاتا ہے اور کھانا تیار ہوتا ہے بھوک مٹتی ہے تو جو ساتھی مارے جاتے ہیں ان کی یاد آتی ہے اور سب ساتھی رونے اور ماتم کرنے لگتے ہیں یعنی پہلے بھوک کا خیال آتا ہے اور ماتم پھر ہی کیا جاتا ہے روتے روتے نیند کا غلبہ ان پر آ جاتا ہے اور وہیں ساحل پر تمام ساتھی نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں انسانی فطرت میں یہی کچھ لکھا ہے شکر ہے کہ میں چھوٹے بیٹے شہریار کے پاس آ گیا باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی تو کھانا کھا کر میں سو گیا جس دن فیصلہ سنایا گیا میں نے ارادہ کیا کہ اس ہفتے اپنے ٹی وی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گا لیکن صبح جب اٹھا اور رات کو کچھ نیند آ چکی تھی تو پھر سوچا کہ ایسا کرنے کا کیا فائدہ زندگی بہرحال چلتی رہتی ہے غضہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا کتنے لوگ بارے گئے ہیں وہاں کی حالات کا تصور کرنا بھی مشکل ہے لیکن وہاں اس بربریت کے سائے میں بھی لوگ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں غضہ کی تو بہت بڑی مثال ہے ہماری ٹریجڈی ایک چھوٹی شخصی قسم کی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا صدمہ ہو برداشت کرنے کے سوا کوئی جارہ نہیں ہوتا البتہ اس سے بھی انکار کیا کہ اولاد پر کچھ بیتے تو اس کے نقوش دل پر رہ جاتے ہیں اولاد بڑی بھی ہو جائے یاد وہ ننہ منہ بچہ آتا ہے جو آپ کی گود میں کھیلتا تھا محرحال دل سے دعا یہی نکلتی ہے کہ غضہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی قوم کو نہ سہنا پڑے اور جو چھوٹا سا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے پیاری سارا انام تھی اس کی یاد اور اس کا چہرہ دل سے نہیں جاتا بیٹے کا سوچتا ہوں تو سارا کی شکل بھی سامنے آتی ہے سارا کے والدین کا دکھ کیا کہوں وہ تو میرے دکھ سے کہیں زیادہ ہوگا ہم مسلمان چاہے نیکوکار مسلمان ہو یا میرے جیسے گناہگار ہم میں ایک چیز ہے کہ ہم رب کی ذات پر تقیہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرنا ہے اور اللہ کی باتیں وہی جانیں بہت برا بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ یہی تقدیر میں لکھا تھا اور جو لکھا ہوتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا کتنے ہی ہمارے جوان اور بیٹے خیبر پختونخہ اور بلوچستان میں شہید ہوئے زلہ چکوال کا کوئی قبرستان نہیں جس میں ایک یا ایک سے زائد چہہدہ کی قبریں نہ ہوں چہہدہ کلاشیں آتی ہیں تو والدین اور عزیز و قارب صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہی خدا کی مرضی ہے ان واقعات اور صدموں کو سامنے رکھیں تو جس قرب سے میں گزر رہا ہوں وہ چھوٹا ہی سمجھا چائے گا کہاں میدان جنگ میں شہادتیں ہیں اور کہاں کسی واقعے کی پداش میں ایک شخص کی سزا معاصنہ ہی نہیں بنتا لیکن جس کے ساتھ جو کچھ ہو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ واقعہ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ ہے سزائے موت کی قیدیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے جیلوں کی اسطلح میں ان چھوٹے کمروں کو چکی کہا جاتا ہے چھوٹی سی جگہ میں چار چار پانچ پانچ قیدی مقید ہوتے ہیں یہ سوچ کر روح تڑپتی ہے کہ میرا بیٹا ان حالات میں زندگی بسر کر رہا ہوگا ایک دو دفعہ مجھے ان چکیوں کے معاینے کا اتفاق ہوا قیدیوں کو وہاں دیکھ کر افسوس تو ہوتا ہے لیکن یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے چکیوں کے قیدی پتا نہیں کہ ان حالات کی بنا پر وہاں پہنچتے ہیں ہر ایک کی کہانی الگ ہوتی ہے اور ہر کہانی پر ایک ناول لکھا جا سکتا ہے البتہ جیلوں کے دورے جب میں نے کیے تو یہ خیال کبھی دل میں نہ آیا کہ وہ دن بھی آئے گا کہ اپنا بیٹا انہی اصلاقوں کے پیچھے ہوگا مجھے تو کم از کم یہ سہولت ہے کہ اخبار کی سطروں میں اپنا رونا رو رہا ہوں نہیں تو زندگی صدمہ اور ٹریجڈیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے میرے بیٹے کو پھر بھی جیل میں کھانے پینے کی سہولت رہے گی حالانکہ جہاں قیدیوں کے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں آپ جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ پسماندگی اور لاچارگی کے معنی کیا ہیں والی صاحب مرہوم نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ بس یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں نہ جیل جانا پڑے نہ ہاسپیٹل پیصلہ سننے کے بعد شاہ نواز کو جلدی سے پولیس گاڑی میں بٹھایا کیا مجھے والد صاحب کی بات سمجھائی لیکن پھر انحصار اس بات پر ہے کہ جو لکھا ہو کیسے ٹل سکتا ہے سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ میرے غلطیاں یہ تھی پروریش میں کھتا ہی یہ تھی ایسا نہ ہوتا تو شاید کچھ اور ہو جاتا انسان افسوس کرنے بیٹھے تو بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے لیکن گزرے ہوئے وقت کا معتم کرنا اس سے کیا حاصل تاریخی عالم کا مطالعہ کریں تو ایسی قوموں کی کمی نہیں جنہوں نے ہزار مواقع گوائے اپنا وقت برباد کیا اس ناظر میں انفرادی یا شخصی ٹریجڈیوں کی کیا حیثیت روز لوگ مرتے ہیں کئی تو بھوک سے مر جاتے ہیں کئی زندگی سے تنگا جاتے ہیں کئی انسان تو ایسے ہیں کہ زندگی کی تمام آشائشوں کے باوجود زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور ایسوں کا بھی ہم سنتے ہیں جو بھوک اور افضلات سے تنگ آگر اپنے بچوں کو لے کر کسی بہتے پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور ایکہ رونا اپنا ہوتا ہے